اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس فیبرک پینٹنگ ٹوٹوریل ورک میں ایک نیا موٹیب لکھی آئی ہوں جس کی یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ فیبرک کے اوپر اسے ڈرو کر لیا ہے جس پینسل کا ہی یوز کرتے ہوئے تو اسی کو آج ہم پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں فلیٹ پرش شروع کروں گی جو کہ سمال سائز کا ایک فلیٹ پرش ہے فلیٹ پرش ہم لوگ اس وجہ سے لیں گے کیونکہ آج کی اس موٹیب میں ہم پینٹ کرنے والے ہیں ڈبل شیڈڈ ورک جن لوگوں کو شیڈنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ ایکزیکلی شیڈنگ شو نہیں ہو رہی ہوتی جیسے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی سیمپل سا ایک میتھڈ لے کے آؤں گی جس سے آپ لوگ ڈبل شیڈ ایزیلی اپنے پینٹ میں شو کروا سکتے ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لائٹ سا کلر لے لیا ہے وائٹ کلر اور اس کے ساتھ ییلو کلر اور ان دونوں کا یوز کرتے ہوئے ہی آج ہم شیڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ برش میں دیکھ سکتے ہو فلیٹ برش کا مقصد کیا تھا بیسیکلی یہی تھا کہ ہم فلیٹ برش کے ہاف ایریے پہ ہم ایک کلر لگائیں گے اور باقی کے ہاف ایریے پر دوسرا کلر تو یہاں پہ میں نے وائٹ اور ییلو کلر لیا ہے تو فلیٹ برش کے ہاف ایریے پر وائٹ اور ہاف ایریے پر ییلو کلر لگایا ہے اور اسے کو اب ہم فلیٹ بلکل فلیٹ ہم رکھیں گے فیبرک کے اوپر اور ایک لائن ڈرو کر دیں گے لائن آپ نے اس طریقے سے ڈرو کرنی ہے کہ جو ڈاک ایڈیا ہوگا آپ کے پینٹ کا اسے ہم باہر کی سائٹ پہ رکھیں گے اور جو لائٹ شیڈ ہوگا جیسے میں یہاں پہ وائٹ کلر یوز کر رہی ہوں تو اس سائٹ کو میں نے اندر کی طرف رکھا ہے پیٹل کی تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈاک کلر ایک سائٹ پہ شو ہو رہا ہے اور میڈ میں بہت زیادہ لائٹ شیڈ ہمارا وائٹ شو ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ بہت ہی زیادہ آسانی سے شیڈنگ کر سکتے ہو کسی بھی فلار میں اور سپیشلی وہ لوگ جو کہ بگنرز ہیں جنھیں شیڈنگ زیادہ اچھے سے نہیں آتی اور اگر وہ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ مکس اینڈ مرج ہو جاتی ہے کہ سارا کلر ہی نیو بن جاتا ہے لیکن وہ ایک شیڈنگ شو نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اس میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں پینٹ اپنے فیبرک پہ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ہاف ایریے پر ہم جیلو کلر یوز کر رہی ہوں اور باقی کے ہاف ایریے پر میں وائٹ کلر اور جو جگہ ہمارا جو سائیڈ ڈارک شیڈ میں ہوگی وہی ہم فلار کے باہر کے ایریے پر برش کو رکھتے ہوئے بہت ہی لائٹلی ہم لائن کو ڈرو کر دیں گے اور اسے ہم اس طریقے سے شیڈ کر لیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ ایزیلی شیڈنگ ہو جائے گی بہت زیادہ آپ نے برش کو بار بار ایک ہی جگہ پہ رپیٹ نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہمارا شیڈ ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہوں گے وہ سارا کے سارا آپس میں مکس اینڈ مرڈ ہو جائے گا تو وہ جب ہم مکس اینڈ مرڈ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک نیا کلر بن جائے گا دو کلر سے مل کے ہماری ایکسیکلی شیڈنگ شو نہیں ہوگی تو یہاں پہ سیم میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے بھی میں فلارس بنا رہی ہوں فلارس سوری لیفز کا پیٹل پینٹ کروں گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا سا گرین کلر وائٹ کی نسبت تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں تاکہ ہمارا جو گرین لیفز کا پیٹل ہے وہ تھوڑا سا ڈاک شو ہو ہمارے فلارس کی نسبت تو اسی لیے یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈاک کلر زیادہ لگاؤں گی باقی کے ایریے پر ہم وائٹ کلر یوز کریں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ فلیٹ پرش بلکل فلیٹ آپ نے جو ہے وہ سموتھلی اپنے فیبرک پر اسے اچھے سے ہم پینٹ کرتے جائیں گے اور جیسے یہاں پہ ابھی میں نے اس کے اوپر ڈبل اور ٹریپل کوٹنگ کی تو وہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے سارا سیم ہو گیا مرج ہو گیا اور وہ ایک لائٹ سا گرین شیڈ بن گیا ہے تو اسی لیے اسی کے اوپر میں نے دوبارہ سے اب گرین کلر ایڈ کی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈاک سے لائٹ ٹون ہماری ایک شو ہو رہی ہے پینٹ میں تو اسی میتھٹ کا یوز کرتے ہوئے ہی ہم سارا جو ہے وہ پینٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں لیوز کے علاوہ اور بھی کچھ مزید چیزیں ایڈ کروں گی جس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے ہر کوئی آرام سے بنا سکتا ہے سپیشلی بیگنرز تو آپ لوگ جو ہے وہ اگر آپ لوگ بہت زیادہ ٹو مچ لیٹس پینٹ نہیں کر سکتے ہو ابھی تو آپ لوگ اس طریقے سے مزید تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ایڈ کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے تو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹیڈ فیبرک آرٹ سے ریلیٹیڈ اور بہت بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے شیئر ہوتی رہیں اور آپ لوگ فرنٹ اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی اچھے سے جو ہے وہ پینٹ سیکھ سکیں اگر آپ لوگ کو کوئی اور فیبرک آرٹ سے ریلیٹیڈ کسی چیز میں کنفیوئین ہے تو آپ لوگ اس چیز کا بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت جلد اس چیز پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لائننگ ایڈ کر دی ہے جتنا بھی ہمارا پیٹرن تھا جس میں ہم نے ڈیٹیلنگ ایڈ کرنی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ لیوز کے علاوہ اگر کچھ ڈیٹیلنگ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے ڈیٹیلنگ ایڈ کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ میں نے لیوز کی شیپ چینج کر دی ہے اور بہت ہی ہلکی ہلکی سے سرکولر موشن میں جو ہے وہ صرف برش کو پھیر دی ہے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ہم نے برش کی ٹپ پہ ہم ہلکا سا رکھیں گے اپنے برش کو اور اس کے بعد اسے بیک سائیڈ کی طرف موو کر دیں گے بغیر ہلائے ہوئے تو وہ بہت ہی ایک باریک سے موٹائی کی طرف جو ہے وہ بہت ہی پیاری سی ایک لک کلیر ہو جائے گی یہاں پہ بھی میں مکس اینڈ مرچ کرتے ہوئے وائٹ اور گرین کا یوز کر رہی ہوں لیکن میں گرین کلر زیادہ ایڈ کروں گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تاکہ تھوڑا سا گرین کلر پرومیننٹ ہو ہمارے اس پیٹرن میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلوں فیبرک آرٹ سے ریلیٹڈ ٹکسٹائل سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں اپنے پیج پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ لوگ وہاں پہ جا کے وزیٹ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے تاکہ اور بھی اچھی اچھی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ میں نے سمال سائز کے لیپس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہلکا سا ڈوٹڈ فارم میں بھی مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کی ہے اور آپ لوگ دیکھو یہ ڈوٹڈ فارم میں بہت زیادہ سیمپل ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک نئی چیز جو ہے وہ جیس طریقے سے وہ چیری ہوتی ہے اور یہاں پہ میں یلو کلر یوز کر رہی ہوں لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے باقی کمیٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو آج کا یہ موٹی آج کا یہ ڈیزائن کیسا لگا اور اس کے ساتھ ویڈیو لازمی لائک کریں اور کمیٹ میں لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ موٹیب کیسا لگا آپ لوگ اپنی شرٹس پہ بچوں کی شرٹس پہ بہت زیادہ آسانی سے یہ بلا پیٹرن بنا سکتے ہو بہت زیادہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جس پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو پیٹرن ہے اسپیشلی پیٹرن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ٹریسنگ پہ اور ٹریسنگ جو ہے وہ اگر ہماری بہت زیادہ اچھی ہوئی ہوگی اور اگزیکٹلی شیپ شو ہو رہی ہوگی تو ہم جب اسی کے اوپر سیم پینٹ کریں گے تو وہ مزید زیادہ پیارا اور نیٹ بنے گا یہاں پہ میں ہلکا سا براؤن کلر درمیان میں ایڈ کروں گی تو وہ آپ کو ایک نئی ٹیکنیک بتاؤں جیسے ہم لوگ ایک ٹیکچر شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اپلائے کریں گے تو وہ ایک ٹیکچر شو ہوگا ہمیں آپ کو شاید ویڈیو میں آئیڈیا نہ آ رہا ہو جب میں اس طریقے سے بلکل ہلکا سا پیچھے سے پریس کرتے ہوئے ٹیوب کو ہی اوپر اس طریقے سے پینٹ کروں گی تو وہ بلکل ہی کہیں کہیں پہ ڈروپس کی فارم میں بہت سیادہ لائٹ سا ایک ٹیکچر شو ہو رہا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں میں زوم کر کے دکھاؤں گی تو وہ بہت سیادہ اچھا لگ رہا ہے جس سے ایک نیریہ لک آ رہی ہے اور یہاں پہ میں برش کا یوز کرتے ہوئے بلکل لاسٹ میں ہلکا سا وائٹ کلر کا ٹچ دے رہی ہوں تاکہ وہ پورا براؤن نہ لگے تھوڑی سی نیچر لک آ جائے ہی اگر ہلکا سا اندر ڈاک سے لائٹ آنچ ہو ہوگی تو یہاں پہ مجھے فلارس جو ہے وہ گرین کلر کے معاملے میں بہت زیادہ لائٹ لگ رہا تھا لیکن ویڈیو میں تو اس وجہ سے میں یہاں پہ ہلکی سی لائننگ یوز کر رہی ہوں لائننگ اس طریقے سے یوز کرنی ہے کہ آپ نے برش پہ کوئی کلر نہیں لینا برش کو اچھا سی واش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے میڈ میں کلر یوز کیا ہوا تھا اسی کلر کو ہم آگے کی طرف لیتے جائیں گے اور لائننگ ہلکی ہلکی سی لائننگ ایڈ کر دیں گے تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک نیچر لک بن گئی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب ایڈونٹ نو ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا باقی آج کے لیے بس اتنا ہی اوکے جی اللہ فیز دعا میں یاد رکھے گا